موتہ امام مالک امام مالک کی تو میں آپ سے یہ آس کر رہا ہوں کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان تمام حدیث کے جتنے مصنف ہیں کیا ان میں سے کوئی مصنف ایسا ہے جو آئمہ اربع کی تقلید نہ کرتا ہو ایسا کوئی بتا دیں نام یہ میرا چیلنج آپ کو آپ کا چیلنج دیکھئے جناب ہمیں یہ کوئی ایک دوسرے کو چیلنج کرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے ایک دوسرے سے مناظرہ کرنے کا پلیٹ فارم نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا حضرت محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب میں پہلے دیوبندی ہوا کرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اور اب دیوبندیت چھوڑ کر یہ ہمارے بھائی ہیں دیوبندی بھائی کراچی میں رہتے ہیں اور مفتی طارق مسود صاحب کے ایک ویڈیو بھی انہوں نے بھیجی ہے اور یہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا محدث دکھا دیجئے جو کہ آپ یہ کہتا ہو کہ وہ مقلد نہ ہو بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے ہی مقلد ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے مفتی طارق مسود کہتے ہیں کہ ہم ہنفی ہیں دیوبندی ہیں آپ یہ بتا دیجئے کہ انہوں نے کب آپ کو کہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کب آپ کو کہا ہے کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد ہیں آپ یا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو محدث نہیں سمجھتے یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو محدث نہیں سمجھتے انہوں نے کہا کہا کہ وہ فرانے مکتب فکر کو فالو کرتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے بلکہ ہمارا کیا ماننا ہے یہاں اہل علم کا موقف یہ ہے تاریخ بغداد آپ اٹھا کر دیکھئے محمد ابن بشار امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ داخل ہوئے تو کہتے ہیں دخل اليوم سید الفقہ یہ سید الفقہہ داخل ہوئے ہیں سید الفقہہ ہے ان کو فقیح کا درجہ دیتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی خاص مذہب کے پیروکار نہیں تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم ترمذی والنسائی وابن ماجہ وابن خزیمہ وابو یعلا والبزار ونحم فهم علی مذہب اہل الحدیث یہ اہل حدیث کے مذہب پر ہیں اور آپ کے جناب تراجم البخاری میں یا شیخ محمد انور شاہ تشمیری رحمت اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ البخاری عندی میرے نزدیک امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشتہد تھے ولم یقلد احد فی کتاب ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہنفی مذہب کے بابا بڑے عالم ہیں انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشتہد تھے وہ کسی خاص مکتب فکر کے فالوور نہیں تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ کی یہ خوش فہمی ہے ایک آدمی یہ سمجھتا ہو کہ جیسے میں میں مقلد ہوں ویسے ہی سب بھی مقلد ہیں دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ کیا ہے آپ کا دوسرا سوال کوئی بھی آپ کو مصنف ایسا نہیں ملے گا جو آئمہ اربع اور مشتہدین کی تقلید نہ کرتا ہو آئمہ اربع اور مشتہدین کی تقلید کرنا اگر واجب ہوتا تو ان چاروں مذاہب کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث آپ دکھا دیں ہمیں ہم بھی ان کی تقلید کر لیں گے نا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل امام ابو حریفہ اچھا چار ہی پر آپ نے یہ قید کر لگا دی ہے کہ چاروں سے جو باہر نکلا وہ بتانی کیا ہو جائے گا وہ تو اہل سنت کے مذہب ہی سے نکل جائے گا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ چار کی جو قید ہے اگر پانچوہ مذہب وجود میں آگئے حالکہ پانچوہ مذہب ہے شیعوں کا آپ ان کو تسلیم نہیں کرتے تو چار مذاہب کی جو قید ہے یہ کہاں سے آئی ہے نمبر ایک نمبر دو امام صاحب دیکھے اگر یہ مقلد سارے کے سارے میں دیوبندی ہوا کرتا تھا میں نے دارون دیوبند خط لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق یہاں پر ایک رکعت وطر کی نماز پڑھی جاتی ہے میں ان کے پیچھے نماز پڑھو یا نہیں پڑھو امام کعبہ کے پیچھے انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب میں ایک رکعت وطر ہے ہی نہیں آپ نہ پڑھیں ان کے پیچھے اب آپ سے پوچھنا ہوں شعید بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پتہ نہیں کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں جب آپ ائمہ کے مسئلہ کو فالو کر رہے ہیں اگر امام شافعی حق پر ہیں تو ان کے پیچھے نماز بڑھنے میں آپ کو کیا قباہت ہو سکتی ہے یہ تعصب اور یہ مقلدانہ اور اندھی تقلید یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے ہم تقلید کے مجموعی طور پر اگر آپ ہمیں کہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے آپ کسی مسئلے کا حل پیش کریں تو ہم آپ کی آپ کا ماتھا چوم لیں گے صاحب ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے لیکن آپ یہ کہیں کہ جناب ہمارے پاس دلیل کے طور پر ہمارے مذہب میں قرآن و حدیث میں تو ایک رکعت لیکن مذہب حنفی میں نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں حنفی مذہب کو مانیں آپ مانتے ہو تو میں نہیں ایسے مذہب کو مانتا جو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے روکتی ہو میں نے شیخ عبد الرحمان صدیس سے جب میری ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو ایک رکعت پڑنی چاہی انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ فتوے کی کتابیں کیوں لکھی گئی فتوے کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب مسائل پیش آتے تھے تو صحابہ کس سے پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اور ان پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو علم ہوتا وہ بیان فرما دیتے اور وہی آ جاتی تو وضاحت فرما دیتے وہی سے اور قرآن و حدیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتوہ ہمارے لئے نقل کیے ہیں اس میں ہمارے لئے خیر ہے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فتوہ دینا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث پر مبنی فتوہ دینا اندھی تقلید نہ کریں اب یہ اندھی تقلید ہو گئی کہ آپ ایک رکعت وطر کی اپنے مذہب میں ہی کہیں کہ ہمارے مذہب میں ایک رکعت وطر کی نہیں ہے آپ امام کے پیچھے وطر کی رماز نہ پڑھیں تو آپ یہ کہیے کہ جو فتوے آپ کے ہیں وہ ہم کس طریقے سے قبول کر لیں جبکہ وہ قرآن و سنت سے متصادم ہوں قرآن و سنت سے جو چیز ٹکراتی ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے اسی میں آفیت ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی فقیت ہے آپ کہتے ہیں کہ کسی اسی امام مالک کی کتاب کا نام لیا ہے نا امام بخاری کی کتاب کا نام لیا ہے انور شاہ کشمیر یہ کہتے ہیں کہ وہ مقلد نہیں تھے آپ ہی کے دارال دیوبند کے یا آپ ہی کے ہنفی مذہب کے بڑے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مقلد نہیں تھے اب آپ کو یہ خوش فہمی ہو گئی ہے کہ وہ مقلد تھے تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے بارے میں کب کہا ہے کہ اس کتاب میں کہا ہے کہ میں ہنفی مذہب کا ماننے والا ہوں یا میں شافعی مذہب کا ماننے والا ہوں یا میں فلان مذہب کا ماننے والا ہوں یہ سوال میری طرف سے ہے آپ اس کا جواب ضرور دیجئے گا یا مفتد تاریخ مسود صاحب کو ان کی ویڈیو آپ نے بھیجی ہے کہ جناب اہل ادیس اس ویڈیو کو ضرور سنے اہل ادیسوں نے سن لی ہے ان کی ساری گفتگو اب پچھلے دنوں میں نے الحمدللہ ان کو بتایا تھا کہ وہ جھوٹی روایت انہوں نے ایک پیش کی تھی اور جس پر انہوں نے اقرار بھی کیا انہوں نے تسلیم بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف فرمائے تو ہمارا موقف تو یہ ہے کہ جو بات قرآن و سنت سے ثابت ہو آپ کہہ دیجئے ہم آپ کے بات کو تسلیم کر لیں گے لیکن اگر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور داروم دیوبند یہ کہتا ہے کہ ایک رکعت وطر کی نماز امام حرم کے پیچھے نہ پڑو تو ہم اس سے نہیں مانیں گے پھر میں تو بارحل نہیں مانتا آپ کی کیا راہ ہے جب قرآن و حدیث میں کوئی چیز ہے تو کیا کسی کو منع کرنا چاہیے کہ اس پر عمل نہ کرنا نہیں میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہمارے لئے آفیت ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائی محمد عقل جندہ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ